یہ تو تم لوگ خوش اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے تم لوگ منگلہ دیس سے نہیں انڈیا سے جیتے ہو اب یہ کوئی جیت ہوتی ہے سالہ تم لوگ کا وہ نواز جو ہے بولر ہر بار تم کو بچانے کا اس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تم لوگ کرنے کیا گئے تھے مجھے ایک بات بتاؤ یہ اتنے ٹک ٹک کر کے جو کھل رہے تھے حضرت پاکستان ٹیم کے چھترول کرتے ہیں مگر ابھی تک تم لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں جا تو سبسکرائب کرو اور بیل ایکن کو بھی دباؤ سامنے کوئی کچھے کٹ رکھ جا رہا ہے جل کر رہا اس کے اندر ہی مار دوں کیونکہ یار اتنی گندی ہار مطلب سوری جیت اتنی گندی جیت اب اس سے اچھا تھا انڈیا سے ہار جاتے نیوزرینٹ سے ہار کہے کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے پاکستان کی اصلیت میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے دیکھو یہاں پر پاکستان کا میڈل آرڈر بلکل اسی طرح ہو گیا جیسے کہ آپ کہہ لو کہ پاکستان کے اندر نواز شریف مطلب پاکستان ہی ہے لیکن اس کا کام کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ عجیب و غریب یہاں پر جائے سین چل رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں یہاں پر دیکھو بابر اور ازمان اوپننگ پہلے بولنگ کے اوپر بات کریں گے یار بنگالیوں نے کیا دھویا آج ہم کو سیریس وے کے لفظ ہے کہ اوقات یاد دلاتی تو آج ہے جو ہم اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ دنیا کی نمبر ون ٹیم اور نمبر ون آرڈر وغیرہ وہ سب کے ساتھ جو معاملات تھے وہاں دھرے کے دھرے رہ گئے کیونکہ آج پاکستان کی بولنگ جائے وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو کے رہی ہے یہاں پر پاکستان کی بولنگ میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ کافی زیادہ ایسے ہوتا رہتے ہیں کہ ہم جو ہمیشہ میچز ہار جاتے ہیں ہمیشہ جو ہے عجیب و غریب طریقے سے ہارتے ہیں لیکن جب بھی ہم ہار رہے ہوتے ہیں ہماری بولنگ جو ہے وہ ہمیں جتواتی ہے اور آج کچھ ایسا ہی ہوا یعنی کہ پاکستان کی جو بولنگ ہے اسی نے ہمیں میچ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فسا دیا سالہ حسنین کی دھلائی نواز کی مرکبوں کا تھوڑی بہت دھلائی ہوئی ہے لیکن نواز نے وہ ویکٹ بڑی کروشل لی تھی وہ جو لیت انداز کی میرے خلطہ ویکٹ لی تھی وہ بڑی کروشل ویکٹ تھی اور اس کے بعد یہاں پر وسیم جونیر نے جو آخری کا آور کرایا ہے مطلب کمال کا لا جواب آور تھا اسی آخری آور میں تین رن لڑکا مطلب کمال کا ہے لاؤٹسٹینڈنگ اس کے بعد یہ پاکستان کی بیٹنگ کی باری آئی تو پوری کی پوری بیٹنگ کی ایسی کی تیسی رہے گئے مطلب یہ تو پورا شیر بن گیا پوری کی پوری بیٹنگ کی ایسی کی تیسی تو یہاں پر رزوان اور بابر جو ہیں وہ آج پاور پلے کو ایسے کھیل رہے تھے جیسے بھائی یہ ٹیسٹ میچ چل رہے تھے سالہ اتنا ٹک ٹک کون کرتا ہے بھائی تھوڑا تو ہوش کر لیتے پتہ چل جاتا کہ ٹک ٹوینٹی کا میچ اور بنگلہ دیش کے بولرز ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بھائی یہاں پر آسٹریلیا کی کوئی خطرناک بولنگ لائن کے خلاف ہم لوگ کھیل رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ اتنا یار ڈرڈر کی کھیل رہے تھے اب شروع گئے پاور پلے میں کوئی چھالی سیک رنٹ بن گئے لیکن محمد رزوان کا سٹرائٹ ریٹ دیکھ کر آج جو کرٹیسائز کرنے والے لوگ ہیں ان کو اور بھی زیادہ لمبی زبان مل گئی ہوگی ایک تو سالہ ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ خودانا خاص تھا جلدی کھلنے کے چکر میں ہم لوگ آؤٹ ہو کے چلے گئے تمہارے میڈل آٹر کو تو ویسے ہی ایل لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو ہمیں ویسی بیس تکرانی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ خود ہی ہم لوگ تھوڑا میچ کو سنبھال کرے کے چلتے ہیں اور جیتے ہیں اور میچ پاکستان آرڈی ہار ہی چکا تھا آپ کہہ لو پاکستان کا بلکہ لگ گئے تھے ایل لگ گئے تھے پاکستان کی پوری ایننگ کے اندر وہ تو بھلا ہو محمد نواز کا کہ جس نے آکے انگوں کو بیس گیندوں میں پینتالیس نمبر ہے دو سو پچیس کے سیکٹ کے ساتھ اس نے جو ایک چھکا اور پانچ چوکے لگائے میچ نے آکے ہمیں بچا لیا ورنہ آج پاکستان کے بہت برے دن تھے آج اگر پاکستان ہار جاتا نا میں کہہ رہا ہوں قسم سے میں کرکٹ دیکھنا ہی چھوڑنے والا تھا کیونکہ یار اتنا برا کون ہارتا ہے بھائی ایک تو میں ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے میڈل آرڈر کو اگر آپ نے وہاں پر پیچھے چھپا نہیں ہے تو آپ کھلاتے کس لی ہو سیلیک کس لی کرتے ہیں ان کو بولو بھائی تم لوگ آنا ہے ہمارے یہ ٹوٹل پانچ چوٹوں کے سالہ پچھلی بار ہمیں شاداب خان نے جو چونتی سیکران بنا دیا تھے میڈل آرڈر میں اور پاکستان جو وہ جیتا تھا اس بار محمد نواز نے پہنتالیس نمبر بنائے ہیں تو یہ جو نام کا میڈل آرڈر ہے جس میں آصف علی افتخار ہائیدر اور شان مسود وغیرہ شامل ہیں تو بھائی یہ کی رکھا ہوا کیوں ہے ان کو ریٹائر کروا نکالو سالوں کو پتہ نہیں کہ آپ پاکستان ٹیم میں تنخواہ ہیں موٹی موٹی دس دس لاکھ روپے کی تنخواہیں لے رہے ہیں اور یہاں پر آکے پاکستان کی سکارڈ میں اپنا جمع داری کا کام کر کے بیٹھ گئے ہیں یہ پاور ریٹنگ ان کی کام کب آئے گی یہ آصف علی جو ہے اس پوری سیریز کے اندر ایک بھی چھکہ نہیں مارا ہے پچھلی سیریز کے اندر صرف دو چھکے مارے ہیں جو کہ ساتھ میٹر کی سیریز تھی تو یہاں پر بڑے سوالیاں نشان ہیں اور جو لوگ پاکستان ٹیم کو کرٹیسائز کرتے ہیں غلط تو نہیں بولتے نا مطلب دیکھو مسئلے تو ہیں پاکستان کی ٹیم میں مجھے پتہ کچھ لوگ بولیں کہ بھائی آپ کو کیا پتہ آپ تھوڑی یہاں پر اتنا کرکٹ کو بارے جانتے ہو وغیرہ وغیرہ بھائی جتنے کرکٹ کو نسنل سے میں جانتا ہوں اور پاکستان کے کرک آپ جو ہے اس ٹائم پر فیلال تھوڑا چھٹی کرو انجوائے کرو اس کے بعد جب آپ کرکٹ سیکھ جاؤنا چالیس سال کے عمر میں کیونکہ ہمارے پاکستان نے ہوتا ہے اسی طریقے سے مچوری جو ہے وہ چالیس پین تالیس سال کے عمر کے بعد ہی آتی ہے لڑکے کے اندر یہاں پر شروع شروع میں تو سارے پتہ نہیں ینگ ٹیلنٹ ینگ ٹیلنٹ بول بول کے پتہ نہیں کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگا عجیب و غریب پاکستان اس تیاری کے ساتھ جو ہم لوگ وہ ورلڈ ک ہم نے پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کر کے کہ سالہ جو کرتے رہیں گے ٹھیک ہے منوانی چلے گی بھائی اس طرح نہیں ہوگا یا اگر پاکستان ہارتا ہے نا کسب سے بول رہا ہوں سب سے زیادہ تو میری فٹے گی اور میں جو پھر پاکستان کے اوپر چڑھ جاؤں گا ٹیم کے اوپر سالہ آتنگواتی حملہ کرنا ایک اپڑا گا تو وہ بھی کر دوں گا لیکن مجھے ہار بلکل پسند نہیں ہے ایک تو سالہ ٹریفک نہیں ہے دماغ خراب کر گیا کہ کوئی بات نہیں یہ س سان ٹیم کا اتنا برا حال چل رہے ہیں آج کل وہ سب برداشت نہیں ہوگا اب یہ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دینا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن دبانا تکہ آپ کو مزید بھی کرنکٹ اینلائسٹک کی ویڈیو اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں سالہ سو کی سپیٹ میں چلانگو آج گاڑی لگ گئی تو اللہ یافظہ میرے لئے دعا کرنا ہو کہ ٹاٹا بائی بائی اللہ حافظ